وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے اگر وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یقین ان ڈاکٹر صاحب کے پاس ایسے بھی بہت کیسز آتے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ یار بڑی دے برداشت کر کے دیکھ لی اب بہت دے خاموشی اختیار کر کے دیکھ لی اب جب جواب دیا ہے تو اگلے بندے کو بھی ذرا کھڑاک محسوس ہوئی اب ذرا اس کو لگا ہے کہ نہیں یار یہ بھی ریاکٹ کر سکتا ہے تو پھر کم تو کنفیوز ہو گئے نا اب کون سا رویہ اپنایا جائے کیا کیا جائے خاموشی اختیار کر کے دیکھ لی ریاکٹ کر کے بھی دیکھئے لیکن پاک چینج رہی اور آپ سٹریس میں سلسل آرہی ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہیمن بہیویرز جو ہیں یہ ٹو پلس ٹو فور نہیں ہوتے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں ایک تو یہ بات دوسری بات ہے کہ جب آپ لوگ چپ رہے تھے کہ آپ کے دماغ بھی چپتا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ آلویز کمیونکیٹ اگر آپ موں سے کچھ نہیں بول رہے تب بھی آپ کچھ نہ کچھ کمیونکیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی سوچیں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں اب وہ آدمی آپ کو بھی گلا شکوا کر رہے ہے آپ نے کہنے کی حد تک زبان پر کابو رکھا ہوا ہے مگر اندر چال رہا ہے کہ شکل لیکھی آپ نے باتنی زادیوں میں بات کرنے کا سلکہ نہیں اندر آپ کے یہ چال رہا ہے اور لٹرلی یہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے سامنے یہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے سامنے ایت سامنے ایکسپریشن سامنے اس کے بعد 90% ہماری سوسائیٹی میں ساس بہوک بخمسلہ ہے اچھا مو پہ بہو کہتی ہے امی جان امی جان وہ کہتی ہے بیٹی بیٹی مگر وہ دونوں تسلیم کیوں نہیں کر رہی کیونکہ وہ صرف زبان سے دونوں کہہی ہیں یہاں پہ نہیں چال رہا اور دونوں پارٹیوں کو پتہ ہے کہ یہ زبان سے ہے اندر نہیں ہے تو جب آپ کسی کے ساتھ جسے سرنڈر ٹیکنیک ڈاکٹر سب کہتے ہیں میں اسے کمپرومائز ٹیکنیک کہتا ہوں میں چونکہ ایک فائٹر ہوں نا کراتے مانسٹر ہوں مجھے سرنڈر کا لفظ ہی بوڑا لگتا ہے تو میں کہتا ہوں فائٹ اور فلائٹ لوگ پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں بتاتے ہیں اس میں کمپرومائز کو ایڈ کریں فائٹر فائٹ ایک طرف کمپرومائز کیسے کرنے اب کمپرومائز کرنے کے لیے انہوں نے لفظ کیا وہ سرنڈر ہے وہ ٹیکنیکل ان کا ظاہر ہے کہ وہ بکس کا جو ان کی بتایا جاتا ہوگا وہ ہوگا تو کمپرومائز کرنے کے لیے آپ کو دوسرے آدمی کو سمجھنا پڑے گا اس کی پلیس پر جانا پڑے گا کہتے ہیں چینج یور لینز چینج یور ورڈ اسی کمرے میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وہ دیکھ سکتی ہیں سوالیں نہیں پیدا ہوں کیونکہ آپ کو تو دیکھی نہیں پاری بیچھے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نہیں دیکھ پا رہا تو دوسرے آدمیوں کو اپنے پاس لانے کے لیے اس کے پانٹر ویو کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنا لینز چینج کرنا ہوگا آپ کو یہ دیکھنا ہوگا وہ سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے لیے بڑی معمولی سی ہو اس کے لیے وہ ایریٹیٹن ہو یہ کیوں اس طرح کر رہی ہے یہ یہ کیا بات ہے یہ یہ کیا کر رہی ہے یہ اور جن چیزوں کو وہ نارمل سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے ایریٹیٹن ہے تو آپ دونوں کو چاہیے کہ ایک دفعہ لینز چینج کر کے دیکھیں